اببا کا تو بہت ارلی ایج میں انتقال ہو گیا اس کے بعد آپ ایکٹر بنے آپ دونوں نے ایکٹنگ کی تو کیا اببا کا کیا رول تھا زندگی میں امی امی ہو رہا ہے بہت اببا شکایت کر رہے ہوں گے نہیں اببا جو امی بڑی سخت تھی اچھا وہ ان کے ڈسپلنز تھے یہاں وہاں نہیں ہونا اببو بہت لاونگ بہت شفقت والے اور بہت سپوائل کرنے والے بچوں اچھا میں جب بڑا تھا تو میرے ساتھ ذرا سخت تھے لیکن ان کے ساتھ اتنی بانڈنگ کیرم کھیلنا تو ممستیاں کرنے تو مجھے بڑی جیلیسی ہوتی تھی کہ یہ ان کے چہیتے ہیں نہیں کہ آپ تو ایکسپیرمنٹل چائل سے نا ہم لوگوں پہ ایکسپیرمنٹ ہوئے 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 تو جب ان کی جب تک ان کی نوبت آئی مدلہ ان کو ہر گناہ ماف تھا مجھے نہیں تھا تو اببو بہت اچھے انسان تھے اور وہ بہت سپورٹیف تھے اگر میں کہتے تھے کہ مجھے یہ کرنا ہے کہتے ہیں ہاں کر کیا چاہتے تھے کہ آپ لوگ کیا بنیں اببو نے کبھی ایسا کوئی رسٹرکشنز نہیں رہی کبھی رسٹرکشنز نہیں کہ یہ کرنا ہے یہ ہی بننا ہے نہیں مطلب جیسے میں نے ایرلائن جوئن کی میں نے اببو سے نہیں پوچھا اور جب بتا دیا ان کو ان کا ٹھیک ہے میں تو اپنی حویلی اپنا خاندانی گھر اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کے سترہ ٹھارہ سال کے عمر میں شہر ناپورسان کراچی میں آ گیا تھا شہر ناپورسان جہاں کوئی کسی کو پوچھتا نہیں تھا تو دے سپورٹڈ می مطلب ایسا کچھ بھی نہیں تھا اوکے سو آپ پر الزام ہے کہ آپ کو تمام نئے آکٹر سے شکایت ہے شکایت نہیں ہے بٹ یہ ہے کہ دیریکٹر سے جس طرح بات کی جاتی ہے اوہ یار کر لے جلدی کر لے میں جانا ہے یہ چیزیں پہلے نہیں تھیں لیکن مجھے کمپلین کوئی نہیں ہے جس طرح سے ایک نوم بن چکا ہے آج تو ایکسپٹیبل تو ایرلائن تو ایکسپٹیبل تو ایرلائن تو اوکے آپ پر الزام ہے کہ آپ کافی حسن پرست ہیں حسن پرست میرے خل میں ہر کسی کو ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے اور حسن ہر چیز میں صرف انسانوں میں نہیں ہر چیز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی حسین چیزیں بنائی ہوئی ہیں چاہے حسن ایک گلاس میں ہو کہ وہ انسان نے بنایا اللہ یا آپ کبر کرتے کرتے گلاس کے حسن تر پہنچے نہیں مدر کہنے کے مقصد ہے چاہے اللہ نے بنایا حسن یا انسان نے تخلیق کیا کوئی چیز کریئٹ کیا اگر وہ حسین ہے تو اس کو پریشیئٹ کرنا بے شک بے شک لیکن یہ بج گئے ہیں بابی سے بج گئے ہیں کیا کہنا چاہیے ہیں بڑا ڈیپلومیٹک گلاس کی بات ہوگی لیکن آپ دیکھیں نا وہ اپنی ایننگز کھیل چکے ہیں کرکٹ کا میچ ختم ہو چکا ہے تو بیٹنگ بولنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو آپ تو تو آپ جو ہے وہ یہی کہیں گے نہیں جی نہیں اب تو ٹی ٹوئنٹی ہے تو اب تو یہی کہیں گے تو بہرحال آج ہم چھپی رہیں گے وہ کیا کہتے ہیں کہ غالب غزل سرا نہ ہوا تو آج زیا غزل سرا نہیں ہوگا اچھا لیکن مجھے تو رہا ہے کہ فیمیل فان پالوئنگ کے بارے میں تو بتا آپ نے تو وٹنس کی ہوگی نا اُو زمانے میں جی ہمارا پی ٹی سیل تھا ہمارے موبائل تو تھے نہیں رات کو تین تین چار چار بجے تک فونیں بچتی تھی اور دماغ مطلب پھٹنے کو آتا تھا اور ہمیشہ آگے سے کوئی نسوانی آواز بول رہی ہوتی تھی چھانس اپسا سے بات کریں کہ آپ کو رات کو تین بجے نیند نہیں آتی آپ جا کے خدا کا آواز تاہی سو جائیں اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں جب میں خلیج میں آیا تھا تو میں نے بتایا نا اٹھارہ سال کی ہوگی یا بیس سال کی ہوگی یا جو بھی ہوگی ٹینیجر ہوگی جو ایڈمائر کرتی ہوگی مجھے تو میں تو نہیں جانتا تھا اسے جاہر ہے وہ آج کوئی تیس پہنتیس سال کی ہے دو تین بچوں کی ماں ہے تو وہ جب انٹر ایٹ کرتی ہے فیس بک پر ایڈ کر کے ڈھونڈ ڈانڈ کے اور وہ مجھے میسیج کرتی کہ ایڈمائر کرتی ہوگی ہمارے کالیج میں شرطیں لگتی تھی کہ کون اس سے بات کر کے دکھائے گا ایڈ ایڈ آفیس سے باتچیت ہوتی تھی پھر ہم سماج کی دیوار تھے ہم کہتے تھے رونگ نمبر یہ نہیں چلے گا کبھی ایسا ہوا کہ ان کی کسی فین سا آپ نے بات کر لیو ایسی فون آیا بڑے جی گالیاں کھئی ہیں چاہلے جی ایرز در ٹوکن ان کو نائٹ میر آتے ہوں گے آج بھی ان کی راتوں کے نیندیں اور شاید اڑای ہوں گی میں نے پتہ بجے بھی شاید بڑی گالیاں پڑی ہوں گی مطلب میرا موقف یہ تھا کہ اگر تمہیں اتنا عشق چڑھاوا ہے تو دن کو فون کر کے اس سے بات کرو رات کے تین بجے مطلب شاید ان کو فون اس وقت ملتا ہو تمہیں اٹھکیلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں تو انہیں یہی ہو تھا کہ اب رات کو یہ ہتھے چڑھے گا اور آپ کو یاد ہے پی ٹی سیل کی گھنٹی بڑی شرل ہوتی تھی وہ گھر کو چکا دیتی تھی تو بڑی اچھا ماشاءاللہ کافی نامور شخصیات جو ہیں آج بھی ہیں وہ بھی مجھ سے جھاڑ پی چکی ہیں اچھا سمجھدار کے لیے اشارہ کا اشارہ کا بھی وہ ہی رہنے دیتے ہیں بات کو آخری الزام بھی میرے پاس یہ ہے کہ آپ کو وڈیرے کے گردار کے علاوہ کوئی اور گردار پسند ہی نہیں آتا آہ نہیں پسند کی بات نہیں ہے میں نے کیے بزنس پین بھی کیے بزنس ٹائکونز اور لونگ فادر کافی چیزیں کیے یہ وڈیرہ تو ابھی اوپر ترے دو تین سیرلز کیے میں نے ایسی بات نہیں ہے میں نے ڈائیورس قسم کے کسک میں ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا اور آوائل میں تو خیر ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیرو کی رولز تھے ابھی میں نے لونگ فادر لیکن یہاں آپ کو پتہ ہے ٹائپ کاسٹنگ بھی ہوتی ہے نا کہ مطلب ایک چیز ہٹ ہو گئی تو پھر سسکوسی کیاریکٹر میں تو شاید یہ بات ہے ادروائز ایسی بات نہیں ہے کہ میں خود یہی صرف کرنا چاہتا ہوں اوکے آپ نے بات کو مائنڈ اپ کرتے پہ بس ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کیا آپ لوگوں نے اتنا وقت گزار ہے اس انڈسٹری میں آپ بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے ایلکل ایلکل ایک سپرینسز رہے ہیں کیا ایک میں چاہتی ہوں کہ میں آج اتنا کام کروں ایک وقت زندگی میں سا ہے کہ لوگ میری ڈزت کریں کہ میں نے پاکستان کے لیے بھی کام کیا ہے کچھ کل کو میری اولاد کی ڈزت ہو you know everybody wants that so do you think you're getting the right kind of respect for giving so many years to the industry no I have been respected tremendously by the masses by the fans by the viewers all over پاکستان and abroad الحمدللہ and چاہے وہ میں خود بہت آکیر ادنا سا بندہ ہوں چاہے وہ نیچے سے لے کر اوپر تک highest level تک مجھے بہت ایڈمیریشن ملی ہے انڈسٹری نے مجھے ریکگنائز نہیں کیا کیونکہ مجھے آج تک کسی ایوارڈ شو میں نامزد ہونا یا ایوارڈ ملنا تو دور کی بات ہے مجھے کسی ایوارڈ شو میں کبھی as a guest بھی نہیں بلائے گیا تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں ایوارڈ شو میں کبھی ہوں گے ایوارڈ شو میں کبھی ہوں گے اگر چار سال میں ایک سیریل بھی کے تو بھی اوارڈ ملے گا تو وہ بھی ایک سیریل بھی اور مجھے اسیز کا کوئی ملال نہیں ہے میں آپ کو کوئی اوارڈ نہیں دے سکتی لیکن آپ نے اب بھائی کو سپرائز کیا تو ہم آپ کو سپرائز کریں گے اچھا وہ کیا سپرائز بتا دیا تو سپرائز کیا سپرائز پھر سپرائز کیا اب یہ تو آپ کو پتہ چلے گا کیمرا تھوڑی دیر بند کریں سپرائز آپ کو پتہ چلتا ہے ابھی کیا ہے کس طرح کی شوق ہوتے تھے دوستوں کے ساتھ تو پھر گف شپ گمنا پھرنا لانگ ڈرائز انٹر سٹی ڈرائز اور یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں وہ تو ایک مطلب ایرا ہی الگ تھا اب اچھا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اس وقت کرتے تھے اب وہ کوئی اور کر رہا ہوتا ہم کہتے ہیں کیا سٹوپڑڈر کرتے ہیں اچانک مو پہ سمائل آ جاتی ہے کہ یہ تو میں بھی کرتا تھا اور پھر میرے جیسے بچے ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ نے سب کر لیا اپنے ٹائم میں ہماری بھی تو باری ہے ہم بھی سٹوپڑی کی تکل کے سکھیں گے رہا ہم بھی تو پڑی ہی تکل کے سکھیں گے آکی مو سر و سکتے ہیں سٹوپڑڈی سی سی ہونڈا ڈبل اوہ ریڈ کیم اور وہ اس کو یوں بھگا کے نام شارع فیصل پہ اتنی یہ بھیڑ نہیں ہوتی تھی 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 ٹرافک نہیں ہوتی تھی تو ہم فل سپیڈ میں جا کے اور گاڑیوں سے یوں 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 زگ زگ چلاتے ہیں اور اب غصار آتا ہے اچھا اور ایک اور حرکت میں کرتا تھا کہ وہ جب اس کا ایکسٹریٹر آف کر دیتا نا وہ بالکل ڈیٹس اس کی آواز ختم ہو جاتی تھی اور کسی گاڑی کے قریب جا کے فل تراتل جب دیتے تھے ہوں زور سے آواز آتی تھی در جاتے تھی لوگ ہمیں بڑی مسنیاں کرتے تھی اکریٹسیزم بھی ملتا ہوگا ظاہر ہے اتنا کام کیا تاریف بھی ملی ہوگی اکریٹسیزم بھی ملا ہوگا اکریٹسیزم مجھے نہیں ملا فرینکل سکنگ بہت کم مللی ہے اکی تاریف تو پسند ہوگی تاریف مجھے ایکشلی میں آپکو بتاؤں کہ میں نے اسے شو بیز میں نہیں تھا تو لو میں کھڑا ہوتا تھا ساتھ تو لوگ آتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے تو میں ہی سوچتا تھا کہ اس سے دس فیصد بھی میری کوئی تعریف کرے گا میں تو ہواوں میں رکھ جاؤں گا اور پتہ چیل کر رہا ہوں When i did Khaleech my first play and it was an overnight fame اللہ کی میرا بانی سے تو exactly the same thing started پہلہ دس دن پندرہ دن محینا تو i loved it you know people are you know adoring and compliments and guess what eventually i got used to it within the first month i got used to it and it was a part of life یہاں ہوتا ہے یہ سباکی سارے چیزیں اور اسے باکی سارے چیزیں اور اسے باکی سارے چیزیں آہا کیا بات ہے